خرد کے تمام منصولوں میں کامیابی اور اس کلمہ کو علی اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ کو عزلی کلمہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزلی کلمہ کہتے ہیں عزلی کلمہ کیوں کہتے ہیں علی اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا اب عزل سے ہے مطلب ابتدہ سے ہے ابتدہ کیا ہے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کب سے کتنے زمانے پہلے سے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کتنے وقت پہلے سے یا وقت نہیں تھا تو یہ عزل سے اتنا ہے قلمہ اللہ تعالیٰ عزل سے لا الہ الا اللہ بھی عزل سے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزل سے اللہ تعالیٰ جو عزل سے ہے وہ خود سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عزل سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ جو خائم ہے خود سے خائم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت کے چرچے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات کے چرچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے چرچوں کے ساتھ بھیجا کہ تم ایمان لاؤ میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ آدم علیہ السلام اپنی امت کو کہتے کہ تم ایمان والی جو بن جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاخات کرو تو ان پر ضرور ایمان لنا ان کی مدد کرنا ان کے ساتھ ہونا تو ہر امبیاء آتے ہیں اور اپنی ایمان والی امت کو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لنا تو لا الہ الا اللہ بھی ہے پھر محمد رسول اللہ اصلاح بھی ہے پورے کلمے پر ایمان لانا ہے اور یہ ازل ہی کلمہ ہے ازل سے ہے اب اس